فریاد امتی چکر حال ازار میں شہاب بھائی کا کیا ایران کا معاملہ چلے گا باگے کو یعنی کیا ایران سے وہ سفر کریں گے کیا ایران پہنچ چکے ہیں پاکستان کا سفر پورا کر چکے ہیں کیا ایران پہنچنے والے ہیں سچائی کیا ہے اس کی اور کہ پاکستان میں سفر کر رہے ہیں بہت بہت خاص اور اہم باتیں میں لے کر کے آیا ہوں میرے عزیزو ابھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں کچھ بھائی کمنٹ بھی کرتے ہیں الحمدللہ کچھ بھائی یہ سوچ کے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے اور لوگ کہہ رہے ہیں بھائی میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں نہ میں ایسے کہتا ہوں میرے عزیز مجھے بہ خوبی جو مجھے کنٹینیو سرو سب تک دیکھ رہے ہیں الحمدللہ چلو آپ تو کچھ بھائی پہلی بار آکے مجھے دیکھ رہے ہوگے ویڈیو میں لیکن کچھ بھائی جو شروع سے تقریباً چار مہینی سے مجھے کنٹینیو سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں بہ خوبی کہ سلمان بھائی جھوٹ نہیں بولتے ہیں جتنا معلوم ہوتا ہے ان کو جو سچی خ ہوتی وہی بتاتے ہیں دیکھئے ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ شہاب بھائی انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے کیا ابھی کل ایک فون آیا ہمارے بھائی کا بولے سلمان بھائی شہاب بھائی جو ہے اگر پاکستان والے لوگ ویزا نہیں دے رہے ہوں پاکستان کے سفر میں ارچن بیچ میں آ رہی ہے مطلب دوسواریاں آ رہی ہیں بیچ میں تو شہاب بھائی ایسے کرے اور پھر میں نے بھی ان سے کہا ہاں صحیح کہا رہے ہیں آپ اور میں نے بھی کہا اس بات کو تو ہمارا مشورہ یہ ہوا کہ ایسا کہنے شہاب بھائی جو ہے بائی روڈ کی بجائے پلین سے یعنی کہ سواری سے ایران چلے جائیں ڈائریکٹ بلکل اور ایران میں اترنے کے بعد میں وہاں سے اپنا پیدل سفر شروع کرتے ہیں حج کے لیے جب دوشواریاں آ رہی ہیں سفر میں کیونکہ حج کا سفر جو انہوں نے شروع کیا تھا الحمدللہ دعا سب ہی کی یہ ہے کہ وہ سفر پورا ہو جائے فیلحال تو مشورہ یہ چل رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شہاب بھائی اس طریقے سے پہنچ جائیں گے تو بہتر رہیں گے اب وہاں تو جب پہنچیں گے وہ جب ابھی سے کچھ بھائی ہونا ہے ان کو پاکستان کے اندر موجود ٹھیرا دیا کہ پاکستان میں چل رہے ہیں ارے یار بس جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے میرے عزیزوں وہ ابھی انڈیا میں ہی ہے اور اس کی سچائیم آپ کو بتا دوں دیکھئے ہم جو یوٹیوبر لوگ ہوتے ہیں میں سب کوئی نہیں کہہ رہا میں ان کو کہہ رہا ہوں جو سج بولتے ہیں اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ انہیں ہدایت دے ٹھیک ہے آپ گہرائی سے سنیں بات کو میرے عزیزوں ابھی میں نے سروما آپ کو ایک شیر سنایا کلام کا آپ نے اس کلام کا شیر سنے اس کلام کو آپ کو پورا سننا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو کیونکہ قیامت کے دن جو پل سراد ہوگا اس طریقے سے گزار دو آقا کہ خبر ہی نہ ہو کہ ہم پل سے گزر جائیں اس کلام کو سن کے جانا ہے سوال بھی پوچھا تھا میں نے ابھی شہاب بھائی سے ریلیٹڈ میں آپ کو بہت اہم بات بتانے والا ہوں اور ابھی آپ کو کچھ دکھانے والا ہوں الحمدللہ ابھی بنے رہے ویڈیو چھوڑ کے نہ جائیں تو دیکھیں میں نے سوال پوچھا تھا آپ سے کہ بچوں میں عورتوں میں مردوں میں اور غلاموں میں ساید ہاں اس میں غلاموں کا بھی ذکر میں نے نہیں کیا تھا لیکن میں آپ کر رہا ہوں میں نے پوچھا تھا کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا تو میرے عزیزوں ابھی بنے رہے جانا نہیں شہاب بھائی سے ریلیٹڈ بتانے والا ہوں کچھ باتیں میں آپ کو دکھانے بھی بالا ہوں ٹھیک ہے تو بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھ وہ حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا تو چلیے پھر اوروں کا بھی میں نام اس میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سمجھ مان جائے گا آپ بھی سمجھ جائیں گے آپ کی بھی اصلحہ ہو جائے گی اور آپ کو بھی اسلام سے ریلیٹیڈ یہ نولیج آپ کے ذہن میں ترو تازہ ہو جائے گی اور غلاموں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا تھا ان کا نام تھا حضرتِ زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا اور عورتوں میں جو اسلام قبول کیا تھا وہ سب سے پہلے حضرتِ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا تھا اور مردوں میں جو اسلام قبول کیا تھا وہ سب سے پہلے حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا آج کا سوال بھی بڑا اہم ہے آج کا سوال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبرِ انور کے پاس کن کن صحابی رسول کے مزار ہیں آپ یہ کمنٹ میں مجھے آپ کو بتانا ہے آپ مجھے کمنٹ کریں گے اور بتائیں گے اس سوال کے جواب حضرت رضی اللہ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا بہت سارے بھائیوں نے بتائے بہت ساری بہنوں نے سوال کا جواب بتایا میں نے سب کی کمنٹ پڑھی ہے الحمدللہ بہت صحیح جواب دیئے ہیں سب ہی نے صحیح جواب دیئے ہیں لیکن آج کا جواب بھی آپ کو دینا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر انور کے آس پاس کن کن صحابی رسول کے مزار ہیں کمنٹ میں بتانا ہے آپ کو آپ کو بہت سارے بھائیوں کو بہنوں کو پتا نہیں ہوتا ہے تو پتا چل جائے گا اس سے آپ کی اصلاح ہوگی کہ آپ کو پتا چلے گا اسلام سے ریلیٹڈ کچھ بات ہے جو اہم ہے اسلام میں اور نماز روزہ حج زکاة کے تعلق سے بھی میں آپ سے انشاءاللہ پہنچتا رہتا ہوں اور آنے والے سمیں میں آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ضرور پوچھوں گا تو آپ جو ہے اس سوال کا جواب سنیں سہاب بھائی کا معاملہ جو چل رہا ہے اب میں آپ کو دکھانے کے لئے جو جا رہا ہوں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں کچھ بھائیوں کو ایسا ہوتا کہ ڈسکرپسن کئی معلوم نہیں ہوتا ویڈیو کے جڑ میں جو لکھائی ہوتی ٹائٹل ہوتا ہے اس پر ٹچ کریں گے تو ڈسکرپسن کھولے گا اور ڈسکرپسن میں جائیں گے آپ تو ایک ویڈیو میں نے اس میں لنک دیئے ویڈیو کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ جل جائے گا کہ سہاب بھائی انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے سہاب بھائی اب انڈیا میں ہی ہے اس میں دو ثبوت دیے گئے ہیں ویڈیو میں وہ ویڈیو میں اس لئے اپنی سکرین پر نہیں دکھانا چاہتا آپ کو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یوٹیوبر جو ہوتے ہیں سو سمجھ کے قدم رکھتے ہیں کہ ہم ویڈیو کو دکھائیں گے اپنے سکرین پر تو کوپی رائٹ کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے اس ویڈیو کی لنک میں نے پوری ویڈیو دسکرپسن میں دے دی ہے وہ کسی اور بھائی کی ویڈیو ہے اس ویڈیو کے دسکرپسن میں اس ویڈیو کا لنک ہے آپ وہاں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں اور آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کہاں شہاب بھائی بھی پاکستان میں نہیں ہے وہ ابھی انڈیا میں ہی ہے تو میرے عزیزوں ان کے لیے دعا کریں شہاب بھائی کے لیے ہم تو اتنا کہتے ہیں اگر پاکستان میں وہ چل رہے ہیں پانسو کلومیٹر کا سفر وہ سارے بھائی دکھا رہے ہیں لکھ لکھے پانسو کلومیٹر کا سفر ہو گیا ہے بھائی اللہ سے ڈرو یار جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں سمجھ جائیں گے کہ ہاں سلمان بھائی جھوٹ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں ان کا پوتا ہے وہ چھبیس دن کا ہوا ہے ابھی اور وہ دو لڑکیوں کے بعد میں ان کا وہ مطلب پوتا پیدا ہوا ہے تو اس کی طبیعت خرام ہے چھبیس دن کا ہوا بھی ہوا ہے اس کا نام ہے احمد عباس علی احمد عباس علی اس بچے کے لیے دعا کریں یار کہ وہ ویلٹینیٹر پر ہے ابھی وہ اس کو مطلب پریشانی ہے کچھ تو دعا کریں اللہ اسے اپنے حبیب کے صدقے میں شفاعتہ فرمائے آمین کہیں اور سب ہی بھائی سب ہی بہن ہیں اس بچے کے لیے اس معصوم کے لیے دعا کریں چھبیس دن کا بھی وہ ہے اور دو بیٹیوں کے بعد میں وہ بیٹا پیدا ہوا ہے ارشاد علی صاحب کا پوتا ہے آپ اتنا کہیں احمد علی جو ہے احمد عباس علی جو ہے چھبیس دن کا ہے اس کے لیے اس کا نام لے کر آپ دعا کریں اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ اسے شفا دے دے اس بچے کو آمین کہیں اور دعا کریں اور بھی یار میں تو یہ کہتا ہوں پوری دنیا میں ہے پوری دنیا کے مومن مسلمانوں کے لیے ہیں آپ نام لے کر پوری دنیا کے مومن مسلمانوں میں جو بھی پریشان حال ہے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے ان کے لیے اس طریقے سے آپ دعا کریں اور اس میں آمین بھی کہیں تو چلیے میرے عزیز و شیاب بھائی سے میں نے آپ کو کچھ بتا دیا اور جو ویڈیو کی ڈسکرپسن میں لنک ہے کہ اس کو جا کر دیکھ لیں آپ باقی سب سمجھ جائیں گے تو ابھی ایک بات اور سننیں میری دھیان سے دیکھئے میں آپ کو صرف کیا کرتا ہوں روزانہ سوال جواب اسلامی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو میں نبی کی نات سناتا ہوں اب دیکھئے قیامت کا دن ہوگا جب ہم پل سے گزریں گے تو شائر اسلام شائر اہل سنت امام احمد رضا خواہ آقا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو دیکھئے جو آقا کا امت یہ ہے جو سچا پکا عاشق رسول ہے الحمدللہ جو اپنے والدین کی بھی عزت کرتا ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے نمازوں پانچ و ڈیم کی نمازیں پڑتا ہے اور کسی کے بھی دل دکھانے سے بچتا ہے کسی کا کبھی دل نہیں دکھایا ہوگا آجزی جس کے اندر ہے اخلاق حسن اخلاق اچھا ہے انشاءاللہ میں جو امید ہے میرا دعویٰ ہے میرا وعدہ ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں اس سے جنت عطا کرے گا جو اپنے والدین کا فرما برداری ہے جو نماز کا پاوند ہے جو کسی کا کبھی دل نہیں دکھاتا اور جو ہمیشہ اپنے اندر حسن اخلاق اپنا اچھا طریقے سے گزر بسر کرتا اپنے اخلاق کو اچھا بنا کر رکھتا ہے میرے عزیزوں تو آپ بھی ایسے بن جائیے سچے بن جائیے اچھے بن جائیے اس کلام کو سن کے جائیں اور جو بھی بیمار ہے پوری دنیا میں مومن مسلمان جو ہاں جہاں بھی بیمار حال ہے ان کے لئے بھی یار دعا کرے تو چلیے میرے عزیزوں میں آپ کو کلام سناتا ہوں یار کلام ضرور سن کے جائے کلام بہت ہی پیارا آج کا آج کا کلام الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ دل سے سنیں گے نا تو چلیے میری طرح ایئر فون لگا لیجئے اور نبی کی محبت میار کلام سن کے جائیے پل سے اتارو راہ گزرکو خبر نہ ہو 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 جبریل پر بیچھائے تو پرکو کو خبر نہ ہو جبریل پر بیچھائے تو پرکو خبر نہ ہو سنے کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا ہاں کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا پل سے اتارو راہ گزرکو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزرکو گزرکو خبر نہ ہو سنے فریاد امتی چوکرے حال زہر میں ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزرکو خبر نہ ہو جبریل پر بیچھائے تو پرکو خبر نہ ہو اور سنے ایسا گماد ان کی ویلا میں خدا ہمیں ہاں ایسا گماد ان کی ویلا میں خدا ہمیں ایر ڈھوڑا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو جبریل پر بیچھائے تو پرکو خبر نہ ہو آدل حرم کو روکنے والوں سے چھپکے آج آدل حرم کو روکنے والوں سے چھپکے آج آج اور یوں اٹھ چلے کے پہلو اوبر کو خبر نہ ہو یوں اٹھ چلے کے پہلو اوبر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزرکو کو خبر نہ ہو جبریل پر بیچھائے تو پرکو خبر نہ ہو سنے سنے اور اے خار تیبہ دیکھ کی دامن نہ بھیگ جائے اے خار تیبہ دیکھ کی دامن نہ بھیگ جائے آج اے اے یوں دل میں آکھیں دیدہ ترکو خبر نہ ہو اے 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 دل میں آکھیں دیدہ دیکھر کو خبر نہ ہو پل سے عطا رو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر میں جائے تو پر کو خبر نہ ہو اے شوکے دل یہ سجدہ گر ان کو روان ہی اے شوکے دل یہ سجدہ گر ان کو روان ہی اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو پل سے عطا رو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر میں جائے تو پر کو خبر نہ ہو ان کے سیوہ رزا کوئی حامی نہیں جہا ان کے سیوہ رزا کوئی حامی نہیں جہا کہ گزرا کرے پیسر پیپے در کو خبر نہ ہو پل سے عطا رو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے عطا رو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو تو میرے عزیزو پل سے عطا رو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو یہ کلامِ آلہ حضرت ہے میرے عزیزو کلامِ آلہ حضرت سمجھنے کے لئے نا تھوڑا علم کی ضرورت ہے میرے عزیزو کیونکہ کلامِ آلہ حضرت نبی کے عشق میں ڈوب کے لکھا ہوا ہوتا ہے الحمدللہ تو میرے عزیزو میں چلتا ہوں کل صبح دس بجے ملتا ہوں کوئی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک نئے سوال جواب کے ساتھ ایک نئے کلام کے ساتھ اور ایک ہمارے بھائی نے فرمائش کی تھی سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشکے ختن ماں کے تعلق سے یہ کلام ہے انشاءاللہ کل کو دس دس وجہ یہ کلام آئے گا انشاءاللہ اس کلام کو سننا نہ بھولے جو اپنی ماں اور باپ سے سچی پک کی محبت کرتے ہیں نا قسم خدا کی مچل جائیں گے کلام کو سننے کے بعد کل صبح بارہ جنوری میں دس وجہ یہ کلام آپ کو سننے ملے گا انشاءاللہ اور ایک نئے اپ ڈیٹ ملے گی اور ایک نیا سوال ملے گا اور سوال کا جواب بھی ملے گا جو میں آج پوچھا آپ سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آس پاس ارد گرد کن کن صحابی رسول کی قبریں منور ہیں قبریں ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کمنڈ میں جواب دینا ضرور اس سوال کا تو میں چلتا ہوں کل صبح دس وجہ ملتا ہوں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں پہلی بار چینل پائے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن دھوا دے ضرور انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ اپنا خیال رکھیں